بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حضرات کیا حال آپ لوگ کے راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی پر نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت ملے کے حاضر ہوں تو اپ ڈیٹس شٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو ایک خاص رپورٹ سے آگاہ کریں گے تمام لوگ متوجہوں اور یہ کہیں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ لوگ دے سکتے ہیں پینل پر یہ سب سے پہلے سٹریٹمنٹ شائع کر گئی ہیں آنے والے دنوں کے اندر سلطنت اپ امان کے اندر پچاس درجہ آرارت ہو سکتا ہے اگلے دو دنوں کے حوالے سے امان کے محقبہ موسمیات کی طرح سے بتایا جاتا ہے تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ بھی سٹریٹمنٹس ہیں وہ ذرا جو کہ ڈرائیونگ بغیرہ کرتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں موجود ہیں سلطنت اپ امان کے پورے عرب کے اندر جہاں پر تنپریشرز کافی ہائی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اس طرح رپورٹ شائع کی جاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گاڑیوں کے اندر پرفیوم بغیرہ کوئی بھی اس طرح کی جو پریشر بغیرہ چیز بناتی ہیں کوئی بھی چیز اس طرح کی گاڑیوں کے اندر نہ چھوڑیں آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح چھوڑتے ہیں اپنے گاڑیوں کے اندر پرفیوم ہو گیا اتر ہو گیا کوئی بھی اس طرح کی شیشی بغیرہ بوتل بغیرہ چھوڑتے ہیں اس کے اندر پریشر ہوتا ہے سپری ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں گرمائش بہت زیادہ ہوتی ہے تو دماغ کا بغیرہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ کی جان بھی جا سکتے ہیں اس کے اندر بڑا حادثہ ہو سکتا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پچاس درجہ رہ رہت ہو گا آنے والے دنوں کے دروڑ عرب کے اندر اس وقت گرمی بہت زیادہ ہے تو اس شائنگ توم آپ لوگ کو یہ کہیں کہ اپنی سیفٹی کر کے رکھیں تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور موسمِ گرمہ خیر و آفیس سے گزر جائے آمین انشاءاللہ ٹھیک ہو کہ بات کرتے دیر خبروں کے والے سے بات کرتے کو سم میرین یعنی کہ آپ دوست کی گمشدگی کے حوالے سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کے مطابق پورے دنیا کی میڈیا کی نظریں اس رپورٹ کے اوپر ہے کیونکہ ایک چھوٹی آپ دوست جو کہ بہرہ اوکینیوز کے اندر گم ہو چکی آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پانچ لوگ اس کے اندر موجود ہیں جو کہ ٹائٹائنک کے جہاز کو ایکسپلور کرنے کے تھے اس کو دیکھنے کے تھے اس کے حوالے سے مزید آپ لوگ کو بتاتے کہ اس میں دو پاکستانی لوگ میں موجود ہیں اور یہ اس پتک کے مطابق لا پتہ ہو چکی آپ دوست مزید آپ لوگ کو اس کے حوالے سے بتاتے کہ جتنے بھی افراد یہ گئیں یہ سائن بغیرہ کر کے جاتے ہیں ایگریمنٹ بغیرہ ان کا سائن ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوگی تو آپ لوگ اس کے وصول ہوں گے اور بہت بڑی رقم دے کر جاتے ہیں تو بھئی ٹائٹائنک کے جاز کو ایکسپلور کرنے کے تھے دیکھنے کے تھے سمندر کی گھرائی کے اندر اور ابھی تک کے مطابق یہ لا پتہ ہو چکا ہے مزید آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ مائرین کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ دوز ہے اس کے اندر چھانوے گھنٹے تک کی آکسیجن موجود ہے وہ تو بھئی ابھی تک کے مطابق یہاں تیسرا دن ہے یعنی کہ آخری چوبیس گھنٹے تقریبا نہیں یہ چل رہے ہیں اگر ابھی اس کو نہ ڈھونڈا گیا تو جتنے بھی پانچ افراد اس کے اندر موجود ہے لازمیں ان کی ہلاکت ہو جائے گی تو یہ پوری دنیا کی میڈیا کی نظر اس وقت کے مطابق وہاں پر موجود ہے وقتاں وقتاں لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں پورے سمندر کے اندر اور جتنے بھی جو ان کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی یوز کریں امریکہ اور کینیڈا کے جو بیری شفتز ہیں وہ دھونوں مل کر تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و آفیہ سے یہ جو چھوٹی آپ دو زبو مل جائے اور جتنے بھی پانچ افراد یہ موجود ہیں وہ خیر و آفیہ سے اپنے پیاروں تک پہنچ جائیں آمین انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئے گی فوراں سے پہلے آپ لوگ کو دیں گے اب بات کرتے ہیں کچھ امان کرکٹ کے حوالے سے امان کرکٹ کی خبریں اس وقت تک کے مطابق بہت ہی اچھی ہیں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہرارے کے اندر اس وقت تک کے مطابق ورڈ کپ کولیفائی کا راؤنڈ چالو تو اس وقت تک کے مطابق جو امان دوسرے پول کے اندر موجود ہے اپنے پول کے اندر سب سے نمبر ون ہے تو مہن آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ جو اپنے اپنے پول میں نمبر ون ہوں گے دو ٹیمیں پہنچیں گی انڈیا کے اندر جائیں گی حرکت کریں گی جو کہ بڑا اس بار ورڈ کپ ہوگا اکتوبر کے مہینے کے اندر 50 آورز کا تو بھی اس حوالے سے امان کی کارگردگی بہت اچھی چل رہی ہے دو میچ وہ جیت چکے ہیں آئر لینڈ اور یو اے کے خلاف ابھی جائیں دو بہت سخت میچ ہے ایک سری لنکا کے ساتھ اور ایک دوسرا سکارڈ لینڈ کے ساتھ اگر سری لنکا کو عراجاتے ہیں تو سکارڈ لینڈ کے ساتھ تو انشاءاللہ دونوں برابر ٹیمیں ہوگی تو انشاءاللہ سیدھا حرکت کرے گا ہم لوگ نئے تمنہوں کے خواہش مند ہیں اور اس وقت کے مطابق پرفارمس پورز اپرتا چل رہی ہے امان کرکر ٹیم کی جو ہمارے کپتان ہے زیشان مقصود اس وقت کے مطابق جو ورلڈ او ڈی آئی کی رینکنگ کے اندر آل رونڈر میں تیسرے نمبر پر بھی آ چکے ہیں بہترین پرفارمس دے رہے ہیں اور بھی دیگر کھلاڑی بورٹ پرفارمس دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سیدھا کرتے ہیں خیر وافیت رکھے اور امان کرکر ٹیم کو ہائی لیول پر پہنچائے اور اس بات کے فپٹی آور کے کرکر ورلڈ کپ کے اندر بھی کالفائی کروائے آمین انشاءاللہ تو یہی تمام اس وقت کے بڈیٹس اور آفرز العظیم کے دیچے اجازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ زوجل اللہ حافیث